جی تو ناظرین جس خبر کا قوم کو انتظار تھا وہ خبر مختلف ذریعے سے آ رہی ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے آرمی چیف جنہیں آسم منیر شاہ صاحب نے عرشی شریف کی والدہ سے ملاقات کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ بانجی آپ کے بیٹے کے قاتل جہاں وہ جیل کے پیچھے ہوں گے اور پوری قوم بھی یہی چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ پوری قوم نے چیف جسوہ پاکستان کو خطوط لکھے تھے اور چیف جسوہ پاکستان نے بلاخر اس پر از خود نوٹس بھی لیا لیکن وہاں پہ عرشی شریف کی والدہ کی طرف سے جو درخواد دی گئی اس میں زیادہ تر ایسے لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جن کا تعلق افواج پاکستان سے ہے لیکن ناظرین جنہیں آسم منیر شاہ صاحب جو ہے ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے ان کا ایک میار ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ان کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ آرمی چیف کے عوضے تک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طاقت سے پہنچے ہیں اور ناظرین اس میں تو اب کوئی شک نہیں رہا کہ سابق آرمی چیف جنہیں کمر جوید باجوا جو ہیں ان کی پوری کوشش تھی کہ آسم منیر شاہ صاحب اس عوضے تک نہ پہنچ سکیں اب سیاسی ذرائع بھی اسکری ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جنہیں باجوا پہلے تو اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے یا پھر کوئی اور متبادل جرنیل چاہتے تھے لیکن آسم منیر شاہ صاحب کا اس عوضے پہ پہنچ جانا اس قوم کے لیے افواج پاکستان کے لیے ایک موجز سے کم نہیں ہے اور آسم منیر شاہ صاحب ہی وہ شخصیت ہیں جن سے ان کی والدہ کو بھی امید ہے اور پوری قوم کو امید ہے کہ وہ ضرور ذمہ دعوان کو کٹیرے میں لائیں گے اور اگر ان کا تعلق کسی بھی شخصیت کا تعلق اسکری قیادے سے ہوا تو یقینی طور پہ فوج اپنے قانون کے مطابق ان کا کوٹ مارشل کرے گی فرناظرین چونکہ جو ہماری تحقیقاتی کمیٹی کینیا گئی تھی وہاں سے وہ کافی چیزیں لائی لیکن بیشمار چیزیں لا بھی نہیں سکی جن میں سے اہم ترین وہ فوٹیج ہے جو وقار نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا وکیل اور میری بیوی وہ فوٹیج دینے سے مجھے منع کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں وہاں سے شواہد ملے اور تحقیقاتی رپورٹ جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئے اس میں کہا گیا کہ وقار اور خرم کے بینات میں نہ صرف تضادات ہے بلکہ وہ تابن کرنے کو بھی تیار نہیں ہے لہٰذا اب دیکھنا یہ ہے کہ یقینی طور پر جنہ آسم منیر شاہ صاحب جو ہے وہ ریاستی اداروں کے ذریعے تحقیقاتی اداروں کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ملزمان کا سراغ لگایا جا سکے ملزمان کو کٹیرے میں لائے جا سکے اور اگر وہ ملزمان کو کٹیرے میں لے آتے ہیں ان کی پکڑ ہو جاتی ہے تو یقین مانے کہ جنہ آسم منیر شاہ صاحب سے بڑا پھر ہمارا اس وقت ہیرو کوئی نہیں ہوگا اور وہ قوم جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان پہ حملہ ہوا جنہوں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج بھی کیا تھا یہ وہی قوم ہوگی جو جی ایچ کیو کے سارے گیٹ جائے وہ پھولوں سے بھر دے گی چونکہ عرش شریف کا قتل ایک ایسے وقت میں ہوا اور پھر ایسے پرسرار حالات میں ہوا کہ سب اس کو شکوک و شباہت کی نظروں سے دیکھتے ہیں لیکن ابھی تک چونکہ اس پہ بازابتہ جو ہے بھرپور تحقیقات شروع نہیں ہوئیں اور جو ہماری دورکنی تحقیقات تھی ٹیم وہاں پہ گئی تھی کینیائی پولیس نے بھی تعاون کرنے سے انکار کیا اور کینیائی پولیس اتنی جلدی میں ہے کہ وہ جلد رس جلد اس کو اپنے ذنے لے کہ اس کیس کو بند کرنا چاہتی ہے اور یہی وہ مشکوک ارادے ہیں کینیائی پولیس کے کہ وہ کسی کے آلائے کار تھی اور دوسری طرف اگر آپ خرم اور وقار کا ایٹیچیوڈ دیکھیں تو خرم اور وقار دونوں اس کے جو بھی قاتل ہیں ان کے آلائے کار نظر آتے ہیں چونکہ دونوں کو پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون تھا اور پھر خرم اور وقار نے اپنے ایٹیچیوڈ سے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ وہ معلومات جو ہماری جنسیوں کو درکار ہیں ہمارے قنون نافذ کرنے والے اداروں کو درکار ہیں وہ دینے سے ہچکچا رہے ہیں لیکن اب یہ ہمارے ریاستی اداروں کا کام ہے کہ وہ ان سے وہ معلومات لیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عرش شریف صاحب کی والدہ نے جو درخواست دیا ہے کہ اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں لیکن اگر تحقیقات ہوں گی تو عرش شریف کی والدہ کی طرف سے دی گئی جو درخواست ہے اس میں جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور جنہیں آسم منیر صاحب جو انہوں نے ایک یہ سمجھ لے کہ ایک بڑا امتحان جو ہے وہ خود اپنے سر لے لیا ہے اور عرش شریف کی والدہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے لکرے وہ پورا کریں اور پوری قوم کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں کہ وہ یہ وعدہ پورا کریں چونکہ پچھلا جو دور تھا آرمی چیف کا جنہیں کمر جوید باجوہ کا اس میں افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کے درمیان جو ہے کافی فاصلے پیدا ہوئے لیکن اب یہ یقین کیا جا رہا ہے بلکہ امید کی جا رہی ہے کہ جہاں آسم منیر جو ہے وہ جلدی سے ان فاصلوں کو کم کریں گے بلکہ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان پہلے جیسی محبتوں کو فروغ دیں گے اور یہ ایک کیس جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اگر جہاں آسم منیر صاحب جو ہے وہ عرش شریف کے قاتلوں کو کٹیرے میں لے آتے ہیں وہ جو کوئی بھی ہیں اور سب سے پہلے ضروری ہے کہ وقار اور خرم جو ماضی میں ایمکی ایم کے بھی ساتھی رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے ہمارے ریاستی ادارت تحویل ملے اور سپریم کورٹ کا بھی سی بات پر اسرار ہے کہ ان دونوں کو ریاستی ادارت تحویل ملے اور یہاں لاکر ان سے تحقیقات کی جائیں اور اگر ان کو یہاں پہ نہیں لائے جاتا تو پھر ملزمان تک پہنچنا ذرا مشکل ہوگا تو ناظرین یہ ایک بڑی اچھی ڈیویلمنٹ ہے جو سامنے آ رہی ہے اور مختلف سیاسی اور اسکری ذراعیس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ جنہ آسم منیر شاہ صاحب نے عرشہ شریف صاحب کی والدہ سے ملاقات کی ہے چونکہ انہوں نے اپنے جو میڈیا ونگ ہے اس کو پابند کی ہوئے کہ آرمی چیف کی ذات کے حوالے سے میڈیا کو خبریں ریلیز نہ کی جائیں اور آئی ایس پی آر جو ہے وہ صرف اور صرف فوج کی جو سرحدوں پہ کامیابیاں ہیں یا جو ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں اس حوالے سے میڈیا کو معلومات فراہم کرے گا لیکن ذاتی پروجیکشن کے حوالے سے آئی ایس پی آر کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ ایسی خبریں نہیں دے گا تو ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ آسم منیر شاہ صاحب کو کامیاب کرے